السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم شبلی نومانی نے اپنی کتاب شیر العجم میں تشبیح کے بارے میں لکھا ہے کہ تشبیح کلام کے حسن کو بڑھانے کے لیے زیور کا کام دیتی ہے جس طرح زیور کسی خاتون کی زیبائش اور زینت کو بڑھاتی ہے اسی طرح تشبیح جو ہے وہ اردو کلام کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے اور اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے لیکن بہرحال تشبیح میں تھوڑا بہت مبالغہ جو ہے وہ ضرور استعمال کیا جاتا ہے مبالغے سے کام لیا جاتا ہے اب ناظرین ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تشبیح کہتے کسے ہیں تشبیح سے مراد یہ ہوتا ہے ناظرین کسی چیز کو کسی دوسری چیز جیسا کہنا اور اب کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم اسے دوسری چیز جیسا کہتے ہیں یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان دونوں میں کوئی وجہ مماثلت وجہ مشابہت یا کوئی مشترق بات ہوتی ضرور ہے البتہ ایک میں کم ہوتی ہے اور دوسری میں زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے کم والے چیز کو کم خصوصیت رکھنے والی چیز کو زیادہ خصوصیت رکھنے والی چیز کی طرح کہہ دیا جاتا ہے یعنی اس کے خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تو اسے کہتے ہیں تشبیح اب یہ تشبیح جو ہے کسی اچھی بات کی بنا پر بھی دی جاتی ہے اور کسی بری بات کی بنا پر بھی دی جا سکتی ہے یہ انحصار ہے اس بات کا منحصر ہے اس بات پر کہ وہ کس چیز کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا ان دونوں چیزوں میں کون سی چیز جو ہے وہ مشترخ ہے اب ناظرین اس میں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اس کی مثال ایک ویان کر دیتے ہیں جیسے مشہور شاعر ہیں اردو عدب کے بلکہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا سخن ہیں اردو کے بڑے اساتذہ میں جی اور وہ ہیں میر تقی میر دبستان دہلی سے تعلق ہے ان کا تو میر تقی میر کے ایک شعر کی مدد سے ہم تشبیح کی وضاحت کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین اور ہمارے طلاباء اردو عدب کے جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں کہ تشبیح سے کیا مراد ہے میر تقی میر کا شعر ہے کہ نازقی اس کے لب کی کیا کہیے نازقی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اب ناظرین یہ جو شعر ہے نا یہ بہت ہی رومانوی سا شعر ہے اس میں شاعر نے اپنے محبوب کے خوبصورت ہونٹوں کی نزاکت کو اور ان کی لطافت کو اور ان کی خوبصورتی کو پھول کی نرم اور خوشبودار اور رنگین پتیوں سے تشبیح دی ہے ان کے جیسا کہا ہے کہتے ہیں کہ نازقی اس کے لب کی کیا کہیے یعنی میرے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت نازقی لطافت اور خوبصورتی اس کا کیا کہنا اس کو میں کیسے بیان کروں کہ وہ ایسے ہیں جیسے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے گویا ایک گلاب کا پھول جتنی نزاکت رکھتا ہے اپنی پنکھڑیوں میں خوشبو رکھتا ہے لطافت رکھتا ہے ویسے ہی میرے محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی ہے ناظرین تشبیح جو ہے اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں اور وہ تعداد میں چار سمجھے جاتے ہیں لیکن باز ماہرین نے انہیں پانچ بیان کیا ہے اب وہ چار یا پانچ ارکان کون سے ہیں ان کی بھی مختصر وضاحت کر دیتے ہیں ناظرین وہ چیز جس کو تشبیح دی جاتی ہے کسی چیز سے اسے کہتے ہیں مشبہ جس چیز کو کسی چیز سے تشبیح دی جائے اسے کہتے ہیں مشبہ جیسے یہ جو شیر ہم نے بیان کیا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اب اس میں مشبہ جو ہے اس سے شیر میں یعنی شاعر نے محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی ہے یعنی محبوب کے لب جو ہیں وہ مشبہ ہیں اور گلاب کی پنکھڑی جو ہے وہ مشبہ بہی ہے ٹھیک ہے یعنی جس چیز کو تشبیح دی جائے وہ مشبہ اور جس چیز سے تشبیح دی جائے وہ مشبہ بہی ہے اب اس شیر میں شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیح دی ہے لہٰذا محبوب کے ہونٹ جو ہیں وہ مشبہ ہیں اور پھول کی پنکھڑی یعنی گلاب کی پنکھڑی سے تشبیح دی ہے لہذا گلاب کی پنکھڑی جو ہے وہ مشبہ بہی ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گئیں دو باتیں اس میں تیسرا رکن جو ہوتا ہے تشبیح کا وہ ہوتا ہے وجہہ تشبیح وجہہ تشبیح یعنی تشبیح دینے کی وجہ تشبیح دینے کی ریزن کیوں کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہا گیا ہے اب یہ جو شیر ہے اس میں میردہ خیمیر نے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو پھول گلاب کے پھول کی پتیوں جیسا کہا ہے تو اس میں جو نزاکت ہے نا وہ وجہ ہے تشبیح کی خوبصورتی اور لطافت اور نزاکت یہ وجہ ہے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کے پھولوں جیسا کہنے کی ٹھیک ہے لہذا یہ وجہ تشبیح ہے تو یہ تین ارقان ہوگئے تشبیح کے ٹھیک ہے انہیں ہم کہتے ہیں ارقان تشبیح پہلا مشبہ دوسرا مشبہ بہی تیسرا وجہ تشبیح تین ہوگئے چوتھا رقان جو ہوتا ہے ناظرین اسے ہم کہتے ہیں حرف تشبیح حرف تشبیح وہ حروف ہیں جو کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دینے کے لیے استعمال کیے جائیں جیسے اس شیر میں حرف تشبیح کونسا ہے کیسی؟ ٹھیک ہے شیر میں کیا کہتے ہیں میر کیسی کہتے ہیں پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے ٹھیک ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے کیسی یعنی کیسی کے جیسا کی طرح یہ مختلف حروف تشبیح ہیں جو اردو عدب میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حرف تشبیح تو یہ ہو گئی چار ارکانیں تشبیح اور یہی ناظرین زیادہ مشہور اور معروف اور زبان زدہ عام ہیں ٹھیک ہے؟ البتہ بعض ماہرین نے ایک اور رکن تشبیح بھی بیان کیا ہے اور وہ ہے غرض تشبیح محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت لطافت اور خوبصورتی اور اس کی نرمی کو پھول کی پتی کی نرمی اور نزاکت اور خوبصورتی اور خوشبو اس کے جیسا بیان کرنے کی غرض سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے یہ تشبیح استعمال کی گئی ہے لہذا یہ غرض تشبیح ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وجہ تشبیح اور غرض تشبیح یہ بہت ہی قریب قریب ہوتے ہیں ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے البتہ بعد ماہرین نے ان دو کو الگ الگ بیان کیا ہے الگ الگ تشبیح کا رکن ان کو قرار دیا ہے لیکن زیادہ بڑے ارکان وہ چار ہی ہیں مشبہ، مشبہ بہی، حرف تشبیح اور وجہ تشبیح اور آخری کو غرض تشبیح کہا جاتا ہے جسے ہم نے کہا کہ وہ اصل میں وجہ تشبیح کی ہی دوسری شکل ہے یا اس کے بہت قریب ہے وجہ تشبیح یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کی وجہ جیسے اس شیر میں وہ لطافت، وہ نذاکت دونوں میں مشترق ہے لہذا یہ وجہ ہے اور اس وجہ کو بیان کرنا یہ غرض ہے تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا اگلی بات ہے وجہ تشبیح سے اگلی بات ہے یہ تو یہ پانچ ماہ رکن ہوتا ہے تشبیح کا اور یہ بنیادی ارکان ہیں امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور ہمارے ناظرین اور اس کے علاوہ اردو کے طلاباء کو اپنے تشبیح کے حوالے سے کچھ علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے تو ناظرین اگر حیات و صحیحت نے محلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امار اللہ